واشنگن ڈی سی سے کچھ دور منیان خید سیون تھرٹی فور کے نام سے کافی شاپ چلاتے ہیں انہوں نے اس کی بنیاد پناہ گزینوں کی مدد کرنے کے لیے گزشتہ سال رکھی سیون تھرٹی فور ایتھیوپیا کے ایک ریفیجی کیمپ کا پتہ ہے جہاں ڈھائی لاکھ سے زیادہ پناہ گزین رہتے ہیں سودان کے قریب ایتھیوپیا کے علاقے گمبیلہ کا یہ کیمپ تیرہ سال تک خیر کا گھر رہا سودان میں خانہ جنگی سے متاثر ہونے والے تقریباً بیس ہزار بچوں کو دوسٹ بوائز بھی کہا جاتا ہے خیر ان میں سے ایک تھے جب میں تین سال کا تھا تو میرے گاؤں پر حملہ کر کے اسے جلا دیا گیا ہم بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے ہم ایتھیوپیا بھاگائے اور پناہ گزین بن گئے کئی بچے راستے میں ہلاک ہو گئے کیمپ تک کا سفر سولہ سو کلومیٹر طویل اور انتہائی دردناک تھا آپ روز ڈرتے ہیں کہ آپ بھی مر سکتے ہیں آپ بچوں کو بھوک سے مرتا دیکھتے ہیں حیزے اور دوسرے بیماریوں سے مرتا دیکھتے ہیں سولہ سال کی عمر میں کھیر ایک لاوار اس بچے کے طور پر امریکہ آئے اور یہاں عالی تعلیم حاصل کی لیکن وہ پناہ گزین کیمپ میں رہنے والے لوگوں کی تکلیف نہیں بھولے انہوں نے یومینٹی ہیلپنگ سودان پروجیکٹ کا آغاز کیا جس کا مقصد پناہ گزینوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا ہم امداد نہیں بلکہ تعاون کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہوں ہم مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال فرام کرتے ہیں تاکہ لوگ خود اپنا پیٹ پال سکیں ایک محلے میں لوگ مل کر سبزیاں اگا سکتے ہیں اس طرح وہ اپنے لیے خود مارکٹ تلاش کر سکتے ہیں دو لاکھ ریفیجی سارفین بھی تو ہیں کھیر اپنی کافی انٹرنیٹ اور دکانوں کے ذریعے فروخت کرتے ہیں سیون تھرڈی فور کافی کا ایک کپ کسی کے لیے مچھلی پکڑنے کا جال فرام کر سکتا ہے اس سے پینسلیں اور تعلیم کے لیے وزیفیں دیے جا سکتے ہیں سیون تھرڈی فور کریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پناہ گزین کو اپنی مدد خود کرنے کے قابل بنا رہے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے شخص کا ساتھ دے کر جو کبھی خود بھی پناہ گزی تھا وردہ خلیل اردو وو اے